پانچوں پارا روکو نمبر چودہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے رسول آپ جو بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ غیب کی باتیں جو بھی نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا میری طرف دیکھئے سیکھانے والا کون زور سے بولو اللہ سیکھنے والے کون زور سے بولو رسول اللہ نے کیا کیا سیکھایا رسول نے کیا کیا سیکھا جب وہاں پر وہاں بھی موجود نہیں تھا دیوبندی موجود نہیں تھا شیعہ موجود نہیں تھا کوئی سنی مولانا موجود نہیں تھا کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا اللہ نے کیا کیا سیکھایا رسول نے کیا کیا سیکھا جب کسی تیسرے کو خبر نہیں تو رسول کے علم کو ناپنا ہماقت نہیں ہے تو کیا ہے رسول کے علم غیب پر کیچر اچھالنا یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے رسول پاک کے علم غیب کا صاف انکار کرنا یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے میری طرف دیکھو آج لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کا مرغا مچھلی کا جھگڑا چلنا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ دار��ی ٹوپی والے کی لڑائی چل رہی ہے آкра آج کل لوگ کہتے ہیں یہ پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی چل رہی ہے test اج کل لوگ کہتے ہیں یہ مولانا مولانا کی لڑائی چل رہی ہے تم دھوکے میں ہو تم فریم میں ہو ہماری لڑائی کسی بھی جماعت والوں سے مرغہ مچھلی کی نہیں ہے پولاؤ چولاؤ بریانی کی نہیں ہے دارھی ٹوپی کی نہیں ہے مسجد کے ممبر و محراب کی نہیں ہے ادھر دیکھو کسی اور چیز کی لڑائی نہیں ہے زمین جائدات کی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے آپ ان سے کہہ دو کہ سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیمبر کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی تعریف کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے برائلی کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے جاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو اگر نبی سے محبت کرتا ہے نبی کی تعریف کرتا ہے تو سینے میں وسا لیتے ہیں اور اگر ان کے خلاف بولتا ہے تو جودیوں کی ٹھوکر سے بار دیتے ہیں مائک والے کے پاس کوئی دوسرا نہیں بیٹھے مائک والے کے پاس سے ہٹ کر بیٹھو مولانا ربانی جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو کھوجلی ہونے لگتی ہے اس لیے وہ مائک والے کو کہتے ہیں کہ بٹن کو گھماؤ ایسے کرو ایسے کرو تو آواز یقینی بات ہے مولانا کو محنت زیادہ لگے گی تو مولانا بولے گا کیا بلو بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غیب کہتے کس کو ہیں ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے غیب کہتے ہیں جو چیز آپ کی نظر سے پوشیدہ ہے آنکھوں سے پوشیدہ ہے بولو نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے اس کو کیا بولتے ہیں زور سے بولو غیب میری طرف دیکھو اس کو کیا بولتے ہیں زور سے بولو غیب ادھر دیکھو ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کے لڑکی اس کا نام ہے غیب بارش کب ہوگی اس کا نام ہے غیب آدھی کب چلے گی اس کا نام ہے غیب سائیکلون کب آئے گا اس کا نام ہے غیب کون کل زندہ رہے گا اس کا نام ہے غیب کون کل مرے گا اس کا نام ہے غیب آسمان میں کیا ہو رہا ہے اس کا نام ہے غیب زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا نام ہے غیب کس کے دل میں کیا ہے اس کا نام ہے غیب ادھر دیکھئے قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کا نام ہے غیب میری طرف دیکھئے سوال یہ پیدا ہوا کہ ان تمام باتوں کی خبر نبی کو ہے یا نہیں ہے تو وہاں بھی کہتا ہے وہاں بھی کہتا ہے نبی کو نہیں ہے دیوبندی کہتا ہے نبی کو نہیں ہے اور بھی فرقے کے لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے رسول کو بھی عطا فرمایا ہے رسول جانتے ہیں آسمان میں کیا ہو رہا ہے رسول جانتے ہیں زمین میں کیا ہو رہا ہے رسول جانتے ہیں تمہارے دل کی دھڑکن میں کیا ہے رسول جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے رسول جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے رسول جانتے ہیں کب سائیک لون آئے گا کب زلزلہ آئے گا کب توفان آئے گا رسول جانتے ہیں پچاس سال پیچھے کیا ہوا رسول جانتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا میرا رسول وہ رسول ہے جب تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے رسول کو ہر چیز کی خبر ہے ہاتھ اٹھا کر بولو رسول کو ہر چیز کی زور سے بولو رسول کو ہر چیز کی ادھر دیکھئے دیش کا جب کوئی منشٹر بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے زور سے بولو ادھر دیکھئے جب کوئی پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو دیش کی خبر ہوتی ہے کی نہیں اور بولو دیش کی خبر ہوتی ہے کی نہیں اگر دیش کی خبر نہیں ہوگی تو دیش چلے گا کیسے رسول سے بولو دیش چلے گا کیسے پردھان منتری جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کو دیش کے پل پل کی خبر ہوتی ہے اوڑیسہ میں کیا ہوا بنگال میں کیا ہوا بیہار میں کیا ہوا جھارکھن میں کیا ہوا لیکن خبر کیسے ہوتی ہے اخواروں کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے نیوز کے ذریعے اس کے جو آدمی ہیں بولو ان کے ذریعے خبر پہنچتی ہے لیکن میرے رسول کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے رسول کی آنکھوں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کان میں وہ سماعت دی ہے کہ میرے رسول قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوگا مصطفیٰ کو سب خبر ملتی رہے گی مصطفیٰ کو سب خبر پہنچتی رہے گی تو رسول کو ہر چیز کی خبر ہے ہاتھ اٹھا کر بولو رسول کو ہر چیز کی خبر اس لیے ہے کہ میرے رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے میرے رسول قیامت تک کے لیے کیا ہے جب رسول ہیں تو غلاموں کی خبر ان کو رہے گی زور سے بولو غلاموں کی خبر ان کو میری طرف دے گیے لیکن ان کو کوئی خبر نہیں ہے جو زکاة کے نشے میں چور ہیں ارے بولو ان کو کوئی خبر نہیں ہے جو سعودیہ کے پیسے کے نشے میں چور ہیں ان پر دولت کا بھوت سوار ہے دولت کا بھوت جب کسی کے پدر پر بھوت آ جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ راج محل کی دھر ہے اور تاج محل کی دھر ہے ارے بولو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد کی دھر ہے اور شراب خانہ کی دھر ہے اور بولو ہوتا ہے گی نہیں تو یہی حال ہے ان پیمانوں کا ان پر دولت کا بھوت سوار ہو چکا ہے اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے لڑنے کا وقت نہیں لڑنے والا پاگل ہے پاگل مولانا ربانی آپ کو لڑانے نہیں آتا ادھر دیکھی اگر لڑانے آتا تو پسٹول لے کے چلتا لڑانے آتا تو لاتھی اور بھالا لے کے چلتا لڑانے آتا تو فوج لے کے چلتا لیکن مولانا ربانی لڑانے نہیں آتا حدیث سنانے آتا ہے آپ کو سمجھانے آتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اگر اجازت ہے تو بابو لوگ اب آپ حدیث سننے کے لیے تیار ہو جائیے اب آپ کا مولانا لائن سے حدیث سنانا چاہے گا اجازت ہے لیکن اگر اجازت ہے تو کوئی بھی اٹھے تو بازو پکڑ کے سیدھے بیٹھا دیجئے اجازت ہے تو بابو لوگ سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب القدر صفحہ نمبر چھتیس کی حدیث سنو حدیث شریف سنیے مطلب سنیے کلیجہ ہل جائے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے سرکار صحابہ کے درمیان اپنے دونوں ہاتھ میں دو کتاب لیے ہوئے تشریف لائے زور سے بولو اپنے دونوں ہاتھ میں دو کتاب لیے ہوئے تشریف لائے ایک کتاب دائیں ہاتھ میں ایک کتاب بائیں ہاتھ میں نبی پوچھتے ہیں اتدرونہ مہازان القتابان او صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے یہ کہاں کی کتاب ہے اس میں کیا کیا لکھا ہے صحابہ کہنے لگے لا یا رسول اللہ اللہ انتخبرنا اے میرے سرکار ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کچھ بھی پتا نہیں کچھ بھی جانکاری نہیں یہ کون سی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے یہ کہاں کی کتاب ہے اس میں کیا کیا لکھا ہے سرکار ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ نے بتا دیا ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ صحابہ نے کیا کہا سرکار ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ نے زور سے بولو جتنا کہ آپ نے بتایا ہے اس کے علاوہłem ہم کو معلوم نہیں کہ عملی ہے کہ عام ہے اس کے علاوہłem ہم کچھ نہیں جانتے جتنا آپ نے کہا ہے اتنا ہی زور سے بولو اتنا ہی یہ کس نے کہا جنڈ بولو صحابہ نے کس سے کہا جنڈ بولو نبی سے بولو کس سے کہا نبی سے تو نبی نے کیا فرمایا ادھر دیکھئے نبی نے ارشاد فرمایا اوہ صحابہ اوہ صحابہ قسم ہے اس دست قسم ہے اس رب کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے او صحابہ قسم ہے اس رب کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یہ دونوں کتاب اللہ کی کتاب ہے ابھی ابھی جبریل لے کر میرے پاس آئے جانتے ہو یہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس کتاب کے اندر ان کا نام موجود ہے ان کے باپ کا نام موجود ہے ان کے دادا کا نام موجود ہے وہ کس برادری کے ہوں گے برادری کا نام موجود ہے اور یہ بائے ہاتھ میں جو کتاب ہے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اس کتاب کے اندر ان کا نام موجود ہے ان کے باپ کا نام موجود ہے ان کے دادا کا نام موجود ہے ٹوٹل فیرست موجود ہے ٹوٹل تعداد موجود ہے او صحابہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے سب کا نام سب کے بعد دادا کا نام اللہ نے مجھے بتا دیا ہے ہاتھ اٹھا گر بولو سبحان اللہ حضرات یہ بیجلی کم بیش ہو رہی ہے آپ لوگ تقریر کرنا آسان سمجھتے ہیں تقریر کرنا بہت مشکل کام ہے یہ مائک والے کا کلیجہ پھٹ رہا ہے ادھر دیکھئے اس کو پاور صحیح ملنا چاہیے پاور صحیح نہیں ملنا ہے میرے ہی وقت میں لائٹ گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے بولو اور مشین میرے سینے کو کھینچ رہی ہے جیسے کرنٹ مار رہا ہے اب آپ بتاؤ مولانا کیسے پوری تقریب کرے گا یا تو ان کی گلتی ہے کہیں سے کوئی بٹن ایسا ہوگا کہ جس میں سٹ کر دو اور بولو آج کل مائک والے کو بھی ریشوت دیا جاتا ہے جلسہ خراب کرنے کے لیے اور بولو آج کل مائک والے کو بھی بائیمال لوگ کہتے ہیں یہ پانچ ہزار روپیہ لو ایسا گربر کرو کہ ربانی صاحب نہیں بول پائے اور بولو ربانی صاحب نہیں بول پائے اور میری حقیقت نہیں کھول پائے لیکن مولانا ربانی بولے گا اور حقیقت کھولے گا اور ان کا دل پتے کی طرح ڈولے گا اور بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ آپ لوگ اپنی اپنی بستی کے سو آدمی کا نام بتا سکتے ہو ابھی اور بولو ابھی بتا سکتے ہو اپنی بستی کے سو آدمی کا نام ابھی اسٹیج پڑھا کر بتا سکتے ہو نہیں بتا سکتے حاجی صاحب سے کہوں گا تو حاجی صاحب کہیں گے ربانی صاحب مجھ کو ایک دن کا وقت چاہیے اور بولو جناب بولیے مولانا صاحب سے کہوں تو یہ بھی کہیں گے مجھے ایک دن کا وقت چاہیے آپ سے کہوں گا تو آپ بھی کہوں گے ایک دن کا وقت چاہیے تو آپ لوگ اپنی اپنی بستی کے لوگوں کا نام بتانے کے لیے ایک دن دو دن کا وقت مانگ رہے آپ سو آدمی کا نام نہیں جانتے ہم سو آدمی کا نام نہیں جانتے بولو ہماری ماں بہنیں سو آدمی کا نام نہیں جانتی بولو دنیا کا کوئی آدمی جلدی سو آدمی کا نام ایک مرتبہ میں اٹھ کر نہیں بتا سکتا ہے پہلے اس کو گاؤں میں گھومنا پڑے گا لکھنا پڑے گا تب وہ جانے گا میری طرف دیکھئے آپ اور ہم سو آدمی کا نام نہیں جانتے لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو دیکھو مصطفیٰ کا علم قائب دیکھو جتنے لوگ جنت میں چھائیں گے مصطفیٰ سب کا نام جانتے ہیں جتنے لوگ جہنم میں چھائیں گے مصطفیٰ سب کا نام جانتے ہیں اور صرف ان کا ہی نام نہیں ان کا باپ کون ہے یہ بھی جانتے ہیں ان کا دادا کون ہے یہ بھی جانتے ہیں ہاتھ اٹھا گر بولو سبان اللہ رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کا اببہ کون ہے اور بولو کس کا اببہ اور کس کی امہ ایک شخص حضور کے پاس آیا ادھر دیکھئے میرے نبی کے پاس آیا کہا اے محمد میں نے سنائے کہ آپ نبی ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ بے شک میں نبی ہوں کیا تم کو شک ہے کہا شک ہے اس لیے تو پوچھنے آیا ہوں شک ہے اس لیے تو پوچھنے آیا ہوں تو نبی نے فرمایا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو غور سے سنیے اس بچے کو بیٹھائیے اور چائے بند چپ چاپ سے آپ میری تقریر سنو یہ مجھ کو پریشان کر رہا ہے آپ پریشان مت کرو ارے زور سے بولو یہ مجھ کو پریشان کر رہا ہے آپ لوگ پریشان مت کرو چپ چاپ سے بیٹھو اور آنا جانا بند کرو ورنہ تقریر فوراں ختم ہو جائے گی اجازت ہے جنہی بولو اجازت ہے میری طرف دیکھو دھیان دو ادھر دیکھو ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نبی ہیں میرے نبی نے فرمایا کیا تم کو شک ہے اس نے کہا شک ہے اس لیے تو پوچھنے آیا ہوں نبی نے فرمایا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ آپ اگر میرے دل کی بات بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا غور سے سنیے کیا کہا میرے دل کی بات بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا تو نبی نے فرمایا مت پوچھو مت پوچھو لیکن وہ نہیں مانا جب نہیں مانا تو نبی نے فرمایا اچھا چلو نہیں مانتے ہو تو بتاؤں اس نے کہا بتائیے نبی نے بتانا شروع کیا بتاتے بتاتے دس باتیں بیان کی کئے باتیں ہاتھ اٹھا گر بولو دس باتیں نبی نے بیان کی جیسے دس باتیں بیان کی تو نو تو اس کے دل کی بات تھی لیکن ایک دل کی بات نہیں تھی ایک الگ سے ایک سٹرا تھا ادھر دیکھئے ایک سٹرا نبی نے فرمایا کہ تو حرامی بھی ہے کیا کہا تو حرامی بھی ہے اب وہ آدمی سر کو پکر کے ایسے تھنڈا پر آج ایسے فیریج میں بوتل تھنڈا ہوتا ہے ایسے سوٹ سے بولو وہ سر کو پکر کے تھنڈا اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے سوچنے لگا یہ کیا ہوا نبی نے تو سب باتیں بتائی لیکن آخری میں جو کہا حرامی ہے جب نو کنفرم ہے تو لگتا یہ بھی کنفرمی ہے ادھر دیکھئے کہا کہ جب نو ٹھیک ہے تو لگتا یہ بھی ٹھیک ہے گصے میں گیا ماں کے پاس تلوار لے کر کہا ماں محمد نے میرے بارے میں دس باتیں بیان کیا ہے نو تو میرے دل کی بات ہے دل کی بات میں جانتا ہوں لیکن ایک آخری میں کہا کہ تُو حرامی بھی ہے جب نو ٹھیک ہے تو لگتا یہ بھی ٹھیک ہے سچ بتا ورنہ یہ تلوار ہے گردن مار دوں گا تو ماں نے کیا کہا سنیے در کے مارے ماں نے کیا کہا سنیے ماں نے کہا اے بیٹا محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے پیغمبر ہے محمد اللہ کے نبی ہے انہوں نے جو کہہ دیا ہے سب صحیح ہے ماں نے کہا کہ محمد نے راز کھول دیا ہے تو میں بھی راز کھول دیتی ہوں سن لو مارو ماں قتل مت کرو محمد نے راز کھول دیا ہے تو میں بھی راز کھول دیتی ہوں تمہارا باپ اس لائق نہیں تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور بہت زیادہ زمین جائدات تھی کھیتی کسانی بہت تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین جائدات کسی اور کی ہو جائے میرے پاس ایک بکری کا چرباہ رہتا تھا جس سے میں نے جس سے میں نے ملاقات کیا اس سے تم ہو یہ میری مجبوری تھی اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو تم دنیا میں نہیں آتے اے بیٹا محمد نے جو کہہ دیا ہے بلکل صحیح ہے حضرات یہ ہے میرے نبی کی شاد کیا سمجھے گا شیطان